جو کشمیر کے اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب نے سترہ دن بعد کہا کہ موڈی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کشمیر پہ بہت سخت بیان دیا انہوں نے دوسری طرف جناب سفارت خانہ آپ کی وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہ بھی بہت سخت ہے کہ دیر قورد کشمیریوں کی زندگی کو خطرہ ہے تو سر آج ابھی سنا آپ نے کہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کا کیا آپ سے مطالبہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس پر کوئی ٹھوس اخدام نہیں لے رہی ہے ایوہ نہ آپ صفارتی تعلقات مکمل منقطع کر رہے ہیں نہ آپ مکمل تجارت بن کر رہے ہیں نہ آپ نے ائر اسپیس بن کیا ہے نہ آپ نے اس ان کے اس شہرک کاٹنے کا کوئی ٹھوس جواب دیا ہے جی بسرہ صاحب بولیں ڈاکٹر صاحب جب سے یہ جو مودی ہے مودی نہیں یہ موزی ہے موزی یہ جو دہشت گرد ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے جب سے اس نے کشمیروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میرے خیال میں پرائیم نیسٹر امران خان نے ہماری حکومت نے ہماری قوم نے ہماری ملٹری نے جو ان کو جواب دیا ہے اگر ماضی میں ستر سالوں میں یہ کر لیا ہوتا تو آج کب کا کشمیر ازاد ہو جاتا اور مجھے خدا پہ یقین ہے کہ وقت آگیا ہے کشمیر کے ازاد ہونے کا اور انڈیا کے خود ٹوٹنے کا آپ اندازہ جب جس نے یہ مودی والا واقعہ ہوتا ہے تو پرائیم نیسٹر نے کیا کہا اون ڈی فلور آف ڈی ہاؤس دونوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اور وہاں پہ کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور پھر وہاں کیا بات ہوئی کہ نیوکلئر کی بات ہوئی اور کس کی بات ہوئی کہ جب کنوینشن جنگ ہوتی ہے ہم دونوں ایڈمی احتیار رکھنے والے مورک ہیں تو مجھے بتائیے کہ آخری حد کیا ہوتی ہے اسی طرح اس دن ملٹری کا جب اجلاس ہوتا ہے کیا کہا گیا ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ جو پرائیم نیسٹر نے چودہ اگست کو کشمیر میں کھڑے ہو کر کیا کہا انہوں نے کہا یہ ہٹلر اور یہ نازی کی جو انداز اس نے سیاست کا اختیار کر لیا ہے میں دنیا کو اب بھی کہتا ہوں وقت ہے کہ روک لے اس بات کو تو پاکستان کو جینا مرنا کشمیریوں کے ساتھ ہے اور آپ دیکھئے کہ دنیا کے اندر پندرہ اگست کو جو یوم سیاہ کی کال دی گئی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بستے تھے خواہ وہ کسی بھی زبان سے رنگ سے نسل سے سب نے احتجاج کیا اور اس موزی دہشت گرد کو جو ہٹلر کا روپ دار چکا جو فاکست اور ریشست ہے اور اس وقت اس نے جو ہندوت ہوا کی دیکھیں نا آر ایس ایس کا نظریہ کہہ وہ آر ایس ایس کا نظریہ ماضی میں تو لوگ اپنی شادیوں میں بلاتے تھے موزی کو ماضی میں تو کاروبار ہوتے تھے سجن جندال آتا تھا ابھی نولی کا آدمی یہاں پہ کوئی نہیں ہے میں کانٹروورکیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے خدا پہ یقین ہے اس وقت پرائیم نسٹر عمران خان ہماری ملٹری ہماری پوری قوم ہم سب ایک پیج پر ہیں اور کشمیر انشاءاللہ ازاد ہو کے رہے گا اور آپ دیکھئے کہ ستائیس تاریخ کو پرائیم نسٹر کی وہاں پر تقریر ہے یو اینو میں چھبیس کو مودی کی تقریر ہے آپ دیکھیں گے کہ جس انداز کے اندر آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس کو دنیا میں لگ تلگ کر دیا ہاں جو مسلم امہ کی بات کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے آج مسلم امہ کیوں زلیل و رسوہ ہو رہی ہے آپ شام دیکھیں فلسطین دیکھیں عراق دیکھیں فلسطین میں جتنے ظلم ہوئے ہم مسلم امہ اٹھی ہماری مسلم امہ کا مسئلہ یہ ہے یک جہتی ختم ہو گئی اتحاد ختم ہو گیا ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں لگ گیا اگر ہم مسلمان اکٹے ہوتے تو اس طرح ماضی میں ہم نے کمرانی کیا آج بھی کر رہے ہوتے لیکن پرائیم نسٹر عمران خان میں سمجھتا ہوں جس طرح کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا مودی سن لے اب تمہارا اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا آج ہی کتھ انٹرویو ان کا جو نیو یورک میں چھپا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کوئی ڈائلاغ نہیں اور انہوں نے آپ سلامتری کانسلیچ گلاس کے بعد کیا کہا اپنی ملٹری کو کہ تیار رہیں کسی وقت نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پلوامہ میں جو واقعہ ہوا کہ ہم نے مو توڑ جواب نہیں دیا اس موزی اور دیکھت گرد کو انشاءاللہ پشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے پاکستان ہمارا ایک ایک نوجوان بچہ بوڑا بزرگ تمام ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ انشاءاللہ وقت آگئے ہیں آپ دیکھئے کہ انڈیا کے اندر سے خالستان کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک سوال کا جواب شوکر صاحب ایک سوال کا جواب دیدے نا پوری قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو آپ نے ائر اسپیس دیا ہوا انڈیا سے جن کو ان کو اربو روپے کا فائدہ ہو رہا ہے انڈیا بیڑی آئے گا اگر یہ ائر اسپیس آپ بند کر دیں تجارت آپ نے کھولی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے کھولی ہوئی ہے اس کے پاس خدا کے لئے وہ مار رہے ہیں وہ آپ کو دھنکی دے رہے ہیں کہ مازاد کشمیر میں گز جائیں گے جی سر آپ مجھے بتائیے کیا آپ توقع رکھتے ہیں پاکستان سے یا پاکستانی قوم سے کہ ہم اس مودی اور اس بھارت کا دہشتگردہ دنیا میں پرائم نیسٹر امران خان نے اور واری قوم نے کہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں کیا ہم نے ان سے تجارت ختم نہیں کی سبارتی تلقات ختم نہیں کیے اور اس کے بعد بھی ائر اسپیس ہو ائرسپیس ہو تجارت ختم ہے مکمل طور پر ایسے سنیں نہیں ختم ہوئی ہے میں بحیث میں نہیں پڑھا چاہتا آپ کو ایک بات کا یقین ہونا چاہیے آج بھی سر آج بھی وایا پاکستان سارا کا سارا بھارت اپنی تجارت افغانستان پہنچا رہا ہے سر